پرام ریپلے میں خوش آمد لیے پرام میں میجر جو ہماری بات دورگی سامان پاکستان ہاکی کی مطالق اور پاکستان ہاکی فرڈیشن کے سیکیورٹی آسیب آجبا ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ہمیں خوش آمد لیے اسلام علیکم آسیس صاحب وآلیکم اسلام بہت شکریہ آپ کے بات بہت شکریہ صاحب اور میری کوشش رہی کی جو پاکستان ہاکی کی جتنی معاملات ہیں ان پر آج بات کریں آپ کے پلانس کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں سب سے بہت شکریہ صاحب کوویٹ کی صورتحال نے یقین تو تمام ہی کھیلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور بری مشکل سے کرکٹ شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل ہاکی بھی چند میچے ضرور شروع ہو گئے ہیں پاکستان ہاکی یقین دور پر پہلے سے پروپلم میں ہے جب آپ نے سنبھالا بھی اس کے بعد چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی بات تو ضرور ہوئی اس کوویٹ نے سر کتنا دیسٹرپ کیا سارے پلانس کو لیکن اب جو صورتحال بہتر ہوئی ہے تو کیا آپ ہوگ ہو سکتی آگے کے لیے دیکھیں بالکل غفار کوویٹ نے بہت زیادہ دیسٹرپ کیا اور جو انڈسٹری کے علاوہ جو سب سے زیادہ دیسٹرپ ہوا ہے وہ ہماری کھیلوں کی جو انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں اب جہاں پہ بھی کوئی میچز بھی ہو رہے ہیں سو پیس تو کراوڈ کے بغیر میچز ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہویا ہے اوورال سپورٹس کو لیکن ہاکی کیونکہ ایک ایسا سپورٹس ہے جس میں کہ ہیومن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت پاسیبلٹی ہے اس کی تو اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہاکی کھیلے بھی ایسی ملکوں میں جاتی ہے جہاں پہ کوویٹ کا بہت زور ہے جس میں جرمنی ہولینڈ سپین انگلینڈ اسٹریلیا پاکستان انڈیا تو یہ میجر فورسیز ہیں بیلجیم سپین بیلجیم اور یہ میجر فورسیز ہیں انٹرنیشنلی ہاکی کی جو ہاکی کھیلتی بھی ہیں اور جت میں ہاکی کا شوق بھی ہے تو ان ملکوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی ریسنڈی میری بات ہوئی ہے تین چار ملکوں سے تو اس میں جو ہمیں سب سے بڑا چہرے جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے چونی ریشیا کب کھیلنا ہے جنوری میں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنی ٹیم کو کچھ ایک سپوئیر دیں کچھ میچز ان کے لیے ارگنائز کریں تو ان میچز کو ارگنائز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ملک بھی تیار نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے تو کورنٹائن کا پیریڈ ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو کم از کم دو ویک کا کورنٹائن پیریڈ ہے جو آپ نے گزارنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے میچز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور وہ بھی ایس او پیز کے انڈر تو اس بگ چیلنج اور اس سے بڑا ہرٹ ہوئی ہے اوہرال سپورٹس اور پاکستان ہاکی کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوئے ٹھیک ہے کوویڈ کی صورتیار پر تو ہم نے بات کر لیا آسیب بھئی اور بہت کم ہیں پاکستان میں ایسے لوگ جن کو ایک ہی ارگنیزیشن میں سپورٹس میں دوسرا موقع مل جائے آپ نے پہلے بھی پاکستان ہاکی فرڈیشن کے سیکریٹی کے دور پر کام کیا اب آپ نے دوبارہ جوائن کیا ہے تو آسیب بھئی کیا اس بار کرنا چاہیں گے آپ چونکہ پیوٹس ہزم بہت عرصے سے یہ راہ ہے آپ کے دور کے علاوہ بھی کہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں ہاکی کا گراف نیچے آیا ہے اب ہم ٹائٹس زیادہ نہیں جیتے پھر کوویڈ کی صورتحال ہو گئی ایم کیا ہے اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ برقید طور سے آپ لوگ کی ملاقات ہوئی پچھلے دنوں آپ کے جو صدر ہیں آرمی چیز سے بھی بلی آدم ہاؤس سے بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچ ہوئی چیلنجز کیا ہیں آسیب صاحب اگر آج آپ بتانا چاہیں قوم کو کہ ہاکی فیڈریشن ہماری کلاری اوورال جو سیچویشن ہے کیا وہ فیس کر رہے ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں جو ہرڈلز ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ویجن اس پوری صورتحال پر دیکھیں ایم تو بڑا سیدھا ہے کہ پاکستان ہاکی کو ٹریک پر واپس لانا ہے لاؤس کلوری جو ہے اس کو ہم نے واپس لانا ہے یہ تو بڑا سیدھا سے ہمیں کوئی بھی فیڈریشن آتی ہے وہ اپنا ایم تو یہی بناتی ہے لیکن جو آپ نے دوسری سے ریلیٹڈ بات کی کہ چیلنجز کیا ہے اور اب میرا ویجن کیا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ویجن کیا ہے چیلنجز جو ہیں وہ غفاق بڑے ہیوج ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان اس وقت کارٹلی سیونٹین رینکنگ پہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اس تاروی رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل سینیریو سے ہٹ گئے ہیں آپ انٹرنیشنل میچز میں نہیں ہیں انفورچنیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان ہاکی میں نہیں ہونی شہید تھی جس میں پاکستان ہاکی کا ویٹ را کرنا پرو ہاکی لیگ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دو لاکھ یورو جرمانہ ہونا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی وحیث سے پاکستان ہاکی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہیلم آف آفیر میں لوگ تھے جو مشابرت میں تھے انہوں نے اچھا مشورہ نہیں دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کرتہ دلتاؤں کو کہ آپ اس سے اپنا ویٹ را کریں اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس دن ہم ہاکی لیگ کھیلنے جا رہے تھے پاکستان کی رینکنگ میرا خیال ہے باروے نمبر کی تھی اور باروے نمبر سے اگر ہاکی لیگ کھیلنے چلے جاتے ہیں ہم پارٹی سپیٹ کرتے ہیں فولی تو ہماری رینکنگ آٹھویاں نامی بن جانی تھی جس آفٹر پارٹی سپیٹنگ دیس ٹورنمنٹ وہ انفرچنیٹلی جب آپ نے ویٹ را کیا تو وہ جو بونس پوائنٹ آپ کو ملنے تھے پارٹی سپیشن کے وہ آپ کے مائنس میں چلے گے بلکہ آپ کو جرمانہ ہوا اور آپ ستاروے نمبر پہ آگے تو یہ ایک ایسا سیٹ پیک ہوئے پاکستان ہاکی کو جس کو سنبھلنے میں میرا خیال ہے کافی ٹائم لگے گا لیکن اصل بات یہ ہے گفار کے یہ ہماری جینور رینکنگ نہیں ہے جس جو پوٹینشل ہے پاکستان ہاکی ٹیم کا وہ اس رینکنگ کے ساتھ میچ نہیں کرتا پاکستان ہاکی اس مچ بیٹر دن سیونٹینس رینک ورلڈ رینک ہماری جو رینکنگ بنتی ہے میرا خیال ہے ہم ڈیفنیلی ٹاپ ٹین میں بنتے ہیں لیکن اب ٹاپ ٹین میں واپس آنے کے لیے کمیں لمبا عرصہ درکار ہوگا بہت زیادہ میچیز ریکوائیڈ ہوں گے کہ ہم میچیز کھیلیں میچیز میں پرفارم کریں ان میچیز کی پرفارمنس کی بیس پر ہمیں جو پوائنٹس ملیں تو ان پوائنٹس کے سر پہ ہم اپنی رینکنگ واپس لائیں گے اس کوئنگ ٹو بی پروسس تنگ یہ اوور نائٹ دپ نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے سر پاکستان کی فیڈریشن کا ایک اور پرالوم جو ہم دیکھتے ہیں گرشتہ بیس پچیس سالوں سے وہ یہ ہے کہ پاکستان فرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ایکی دور پر وہاں بھی پیٹرن آپ کی وضیعظم ہوتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کنٹینیوٹی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ان کے ٹائٹس جیتے رہتے ہیں آپ چاہیں گے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسف باجبہ کو دوسرا موقع ملایا اور آپ کیونکہ خود ہاکی کی میں ایک بڑا نام رہے ہیں آپ نے خود کورسز کیے ہوئے ہیں اب آپ کو ایک ٹاپ پوزیشن دوبارہ ملی ہے آپ چاہیں گے کوئی ایسا سسٹم بنے آسف صاحب کہ جب آسف باجبہ چھوڑ کے بھی جائیں تو یہ ہاکی سٹرکچر اس کو کیری آن کرے پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں سیکرٹی چینج ہوتا ہے تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے یہاں تک کی منیجمنٹ آپ کی جتنی بھی آفشلز ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذمہ داریوں میں آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اس دور میں نہ صرف کرنٹ سیچیشن تو اچھی ہو آسف صاحب لیکن کوئی کورپٹ سٹرکچر بن جائے اس پی ایچ ایف کا کہ مارکیٹنگ اپنی ہو اپنے بادو پر کھڑے ہو سکے ابھی فنڈز کا بڑا پرابلم ہے بلکہ آج آپ خود بتا دیجے کہ جب آبی آرمی چیف نے پانچ کروڑ کا فنڈ اناؤنس کیا اس سے پہلے کتنے فنڈ موجود ہے پی ایچ ایف کے پاس اور اس کا پرمنٹ حل آسف صاحب نکالنا چاہیں گے آپ دیفنیٹلی جی پاکستان ہاکیو فیڈیشن جو ہے وہ اس کا پرمنٹ حل نکالنا چاہے گی اور پاکستان ہاکیو فیڈیشن اسی لائن پر کام کر رہی ہے کانٹینیوٹ یہاں تک آپ کی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے اگر جب میں لازٹ ٹائم سیکٹری جنرل پاکستان ہاکیو فیڈیشن بنا تو میں نے پورے پاکستان میں اکیڈمیز کا ایک جال بچھایا تھا کیونکہ پاکستان ہاکی کو پلیئرز نہیں مل رہے تھے بیک اپ نہیں مل رہا تھا سکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے تو جب ہمیں لوگ نہیں مل رہے تھے پلیئرز نہیں مل رہے تھے تو آپ نے ایک ہائیبریڈ سلوشن آپ لے کے آئے وہ اکیڈمیز کی شکل میں اور اس کا ہمیں بہت بڑا اور پیرڈ اپ فور فائی ویئر ہمیں بہت زیادہ پلیئرز اس میں ملے بلکہ میں آج یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس وقت بھی جو کرنٹ ٹیم ہے جو آپ کے کرنٹ ٹیم میں تقریبا سیونٹی تو ایٹی پرشن وہ لوگ ہیں جو ان اکیڈمیز کا حصہ تھے آنفورچنیٹلی جو جو ورس ٹھنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب فیڈریشن چینج ہوئی ہے جب پاکستان ہاکیو فیڈیشن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو یہ سسٹم کو بھی لپیٹ دیا گیا ان اکیڈمیز کو بھی ختم کر دی گیا جس کا نقصان جس کا خمیازہ پاکستان ہاکی آج بھوکت رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیک اپ کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے کسی نے پلان ہی نہیں کیا اکیڈمیز ختم کر دی لیکن پلان نہیں کیا اب دوبارہ میری یہ کوشش آیا کہ پاکستان ہاکیو فیڈیشن کو ایک ایسا فعل ادارہ بنایا جائے جیسا کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ اس طرح کا ادارہ ہو جس کو نہ فیننشل پرابلمز ہو نہ ہیمن رسورس ڈویلپ کرنے میں پرابلم ہو ان کے تمام شعبہ جات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں پاکستان ہاکیو فیڈیشن کے پریزیڈنٹ خالی سجاد کھوکر صاحب کی واضح ادایت ہیں کہ پاکستان ہاکیو فیڈیشن کے ایک ایسا فیڈیشن بنائیں اور جو آنے والی نسلوں تک اس طرح کام کرے کہ کسی کو کوئی انتہائی چیز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے سسٹم میں ایسی چیزیں آجیں کہ لوگ خود پر خود اس سسٹم میں آتے جائیں امپروف کرتے جائیں اور ہاکی بھی فلرش کرتی جائیں جس میں مارکیٹنگ کا شعبہ ہو جس میں ایک ڈویلیمنٹ کا شعبہ ہو جس میں ہائی پرفارمنس کا ایک شعبہ ہو جس میں فینینسز کو دیکھنے کے لیے علیہ دا لوگ ہوں اور پاکستان ہاکی جو ہے اگر پروفیشنی رنگ نہیں کرے گی پی ایچ اف تو میرا خیال ہے اس کا نقصان جس طرح آپ کہا رہے ہیں کہ جب آپ چینج کریں گے تو پھر لوگ ہیپ ہیزرٹ میں جلدی میں ایسے فیصلے کریں گے جن کے نتائج آپ کو فوری نہیں مل سکتے تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ہاکیوپیٹیشن کا سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی پرائیوپیٹیشن سے تو انہوں نے بھی پاکستان ہاکیوپیٹیشن میں سٹرکچرل چینجز کی بات کی کہ آپ ایک ایسا فعال ادارہ بنائیں کہ آپ کو کسی منسٹری کی طرف کسی فرینشل چیزوں کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے تو ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام کر رہے ہیں ہماری ٹیمیں جو ہے اس پر کام شروع ہمارے لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں ہم اپنی سبائی ہاکیوپیٹیشن کے جو پریزیڈنٹ اور سیکٹریز ہیں ان کے ساتھ مشافرت میں آ رہے ہیں اور ان آنے والے آر دس پندرہ بیس جو دن آئیں گے ہمارے جو دو تین ویک آئیں گے اس پر ہماری پوری مشافرت ہوگی کہ ہم نے پاکستان ہاکیوپیٹیشن کا دھانچہ کس طرح ایک پروفیشنل دھانچہ میں تبدیل کرنا ہے آسف بھئی کافی اگر ہم اس پر بات کریں آنسٹی سے تو کہا ہی جاتا ہے کہ تمہاری تقریباً علمپینس شوائے شاید اگر میں بولوں سمی اللہ صاحب کو شاید اگر نئی موقع ملے دس سال میں تو آپ کے دور میں پچھلے میں بھی پھر جب شباز صاحب آئے رانہ مجاہد تھے اب جب آپ دوبارہ آئیں تو بہت سارے علمپینس آسف بھئی وہی ہیں جو موجود رہے ہیں کسی نہ کسی عوضے پر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان حوکی میں پاکستانی صحابق علمپینس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود چکے ہائی پرفارمنس کورسز کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس آنسٹی سے بتائیے گا کہ ہمارے پاس ہے صلاحیت کے ہمارے جو اپنے علمپینس ہیں ان کی کوچنگ کا سٹائل ان کی پاس جو بھی اس پر شکلز ہیں وہ پاکستان حوکی کو ریوائب کرسکے نہیں کیونکہ دنیا میں جب ہم حوکی دیکھتے ہیں اور جو ہم بہت سارے پیجز پہ جا کے ٹیکنیک وائز دیکھتے ہیں وہ بہت مارڈرن اور بہت ہی اپنی فٹنیس سکلز پہ کام کرتے ہوئے کئی آگے نکل گئے ہم سے وہ یورپین کنٹیز جو پاکستان سے بلی طرح ہارا کرتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام علمپینس کو موقع ملائے اس حوکی کی جو اب زوال ہے اس کے ذمہ دار پورا ہاکی فٹنیس ہے اس میں سنگل آؤٹ جیسے کی ہے آتا ہے کہ جلیں آپ اس وقت سیکرٹی ہیں تو آپ پہ الزام لگ گیا جب رانہ مجاہ صاحب سے ان پہ لگ گیا تو کیا باقی ہاکی فیڈریشن کی جو ہماری پوری فٹنیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب بھی اس میں ایک ہی درہ کا رول سب تر آئے ہمیشہ سے نہیں میں اس سے جزوی طور پہ اگری کروں گا کیونکہ کام تو سب نے کی ہے اس میں میں خود بھی شامل ہوں اس میں میرے سے پہلے آنے والے لوگ بھی شامل ہیں کام تو سب نے کی ہے لیکن اصل جو چیلنج جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو اس سے پہلے کوسٹن کا میں جواب دے رہا تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ہم ایک ادارہ بنانے میں نکام ہوئے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ بنے جہاں پہ لوگ جو مرضی آتے رہیں وہ ادارے کی ڈائریکشن ایسی ہو کہ اس میں تمام لوگ وہ ایک سسٹم کو فالو کر کے اس گیم کو آگے لے کے چلے اور جو آپ لرن کرتے ہیں لاسٹ ٹائم جب میں آیا تو میں نے بھی اسی طرح کام کرنے کی کوشش کی لیکن اب میں کیونکہ دوبارہ آیا ہوں تو مجھے ایکزیکٹلی پتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ضروریت کیا ہے ہمارے لامپینز ہیں ہمارے ایکس ہاکی پلیئرز ہیں یا ہاکی کو پیار کرنے والے ہیں وہ تمام لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی جو ہے وہ اپنا کھویا وہ مقام واپس حاصل کرے لیکن وہ کس طرح کرے اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کوئی اپنی کوچنگ کے حساب سے ڈس ایگری کرتا ہے لوگوں سے کوئی اپنی منیجمنٹ کے حوالے سے کرتا ہے تو آپ دنیا میں منیجمنٹ کے ایس او پیز بن چکے ہیں دنیا میں منیج کرنا جس طرح باقی دنیا نے کام کیا ہے آپ انڈین ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ دچ ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ اسٹریلین ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں انہوں نے ایک پروفیشنل ادارہ بنا دیا وہاں پہ ہائی پروفارمس کوچیز ہیں وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کے لیدہ کوچیز ہیں وہاں پہ فینینسز کو دیکھنے کے لیے لیدہ دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ مارکیٹنگ کا شعبہ ایک لیدہ سے بنے ہوئے ہیں تو جب تک ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے آپ کسی کو مردے الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ پھر آپ پہ ہی اونس آتی ہے جو ہینم آف افیر میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاکی فیڈریشن کو کیسا ادارہ پلایا تو ابھی ہاکی فیڈریشن کو ہم کوشش کریں گے جس طرح اس وقت پوری گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں چیف آف آرمیسٹ آپ کی خواہش ہے کہ وہ ہاکی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک اپرچونٹی کریئٹ ہوئی ہے ایک ونڈو کریئٹ ہوئی ہے جس میں ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک فال ادارہ بنائیں باقی چیزیں میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ یہ ہاکی جو ہے وہ ہاکی والوں نے چلانی ہے پاکستان ہاکی ٹیمز ہوں جونئر ہوں سینئر ہوں ڈویلیمنٹ کی ہوں ہاکی پلیئرز نے ان کے ساتھ لگنا ہے آپ ذمہ داری اس وقت تک نہیں ڈال سکتے جب آپ کے پاس ایک پراپر پلین نہ ہو تو انشاءاللہ پاکستان ہاکی فیڈریشن آنے والے تین چار پانچ مہینوں میں ایک پراپر پلین ایک پراپر سٹرکچر کے ساتھ سامنے آئے گی اور پھر اس کے بعد ایک لانگ ٹرم اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم پلیننگ کے ساتھ ہم ٹیموں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ہاکی جو ہے وہ باؤنس پیک کرے گی پڑی تیزی سے آنے والے چار پانچ سالوں میں انشاءاللہ انٹرنیشنل سینئریو میں حاصل بھائی آپ نے بات کی جب آپ لاس ٹائم سے کہ اکیڈمی شروع ہوئی لیکن ہم آج کے اگر بات کریں تو بہت سارے شہروں میں بشنبول کراچی وہ ایکٹیویشن نظر نہیں آتی ٹرکٹ بورٹ کی میں یہاں صرف ایک مثال دوں گا جہاں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ نیشنل کرٹ اکیڈمی جس کو ہائی پرفارمنس سینٹر کا نام دیئے گئے وہ بڑی پروپرلی ایکزیس کرتی ہے ساری چیزیں موجود ہیں پھر اب وہاں ہائرنگز ہوئی ہیں انٹرنیشنل کوچیز بھی آئیں آپ چاہتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے کیونکہ بات آپ اس چیزیں گری کریں گے کہ جو سکل لیول ہے یا فٹنس ہے اس کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے انٹیویجولی پلیئرز کی اور پھر جو ہمارے اپنے کوچز ہیں جنہوں نے ان کو سکھانا ہے ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیسے امپروف کرنا چاہیں گے کیونکہ اندی اینڈ اکیڈمیز کے نام تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس لیکن مجھے ایک جیسے آپ نے خود ممانا کہ جو ایک اس کا ایکزیکیوشن ہے اس کا جو پلان ہے یہ نظر نہیں آتا سر دیکھیں بلکل ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جہاں ہم پلیئرز تیار کر رہے ہیں وہاں پہ اب لوگ بھی ہم تیار کر رہے ہیں ہیومن ریسورس دیویلمنٹ کا بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ہیومن ریسورس کس طرح امپروف کرنا ہے کیونکہ آپ ریلائے نہیں کر سکتے فرسو لانگ فوراں جو ایکسپرٹی ہے اس پہ نہیں کر سکتے آپ شارٹ ٹرم کے لیے تو آپ فوراں کوچیز کو لاسکتے ہیں فوراں ایکسپرٹیز کو لاسکتے ہیں اور ہم لائیں گے بھی انشاءالہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے کوچیز کو ٹرین کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو فیزیکلی اور جو نیوٹریشنسٹ ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں گے سو دیکھ ہمارے لوگ ان سے انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ کام کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے ہم ہیومن ریسورس ڈویلپ کرنے کے لیے سارا کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پلیئرز کو بھی امپروف کریں گے اکیڈمیز کی آپ نے بات کی ہے کہ لاسٹ ٹام بھی ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ابھی ہم اس سے بہتر ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے اکیڈمیز میں کام کیا تھا ہم اس سے بھی بہتر ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ایک سکول آف ایکسلنس جو ہے وہ فیڈریشن کی سطح پہ ہوگا اور چار اس کے جو سکول آف ایکسلنس ہے وہ پروینشل سیٹ اپس میں ہوں گے اور پروینشل سیٹ اپس میں جو ہماری سکول آف ایکسلنس ہوں گے ان کو ریجنل اکیڈمیز اور ڈسٹک اکیڈمیز جو ہے وہ فیڈ کریں گی اور ہماری اکیڈمیز کو پروینشل اکیڈمیز فیڈ کریں گی ایک سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں اس سسٹم کے نیچے ہم جو ہے وہ ساری چیزیں ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں فرٹائل علاقے ہیں جہاں سے ابھی بھی ہاکی پلیئرز جو ہیں وہ پرڈیوس ہو رہے ہیں ہاکی کے پلیئرز آ رہے ہیں اور وہاں لوکل سطح پہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ہاکی کی خدمت کر رہے ہیں ہاکی پہ کام کر رہے ہیں اپنے کلپس کو ایکٹیویٹ رکھا ہوا ہے اپنی اکیڈبیز بنائی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کو ہماری کوشش ہے کہ انگیج کریں اور ان کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے آکے تو پاکستان ہاکی کے لیے ایک پولہ پلیئرز ایسا بنائے جو آنے والے پانچ سالوں میں پاکستان ہاکی کو ایک اتنی مضبوط بنیاد فرام کر دے کہ پاکستان کو پھر ادھو در دیکھنے کی ضرورت نہ ہو آپ کے پاس اچھے پلیئرز بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اچھے کوچیز بھی آئے آپ کے پاس اچھے اپائرز بھی ہوں آپ کے پاس ٹیکنیز اوفیشلز بھی ہوں اور اچھے منیجرز بھی آئے ہیں جو پاکستان ہاکی پیڈیشن کی بھی باگ دور سمبالیں سو بھی آر پلاننگ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان آنے والے چار پانچ مہینوں میں آپ کو اس حوالے سے کافی اچھی خبریں ملے گی انشاءاللہ سوالے امید کرتے ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں چار پانچ مہینوں میں ہمارے پاس آپ نے آنے شروع ہو جائے پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر آسے صاحب سے کچھ انٹرنیشنل جو پاکستان جیسے کہ ہاکی لیک اس وقت نہیں ہو رہی انڈیا میں بہت پروپر لی ہوئی پیسہ آیا ساتھ اس کے پاکستان انڈیا ہاکی بہت عرصے سے نہیں ہوئی انٹرنیشنل ہاکی میں پاکستان کی شرکت ہے وہ کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں سارے ہم بہت دعا سے بات کریں گے اس بریک کے بعد جو پاکستان ہاکی کی جتنی معاملات ہیں ان پر آج بات کریں آپ کے پلانز کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں سب سے میں نے تاثر صاحب کوویٹ کی صورتحال نے یقین طور پر تمام ہی کھیلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور بڑی مشکل سے کرکٹ شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل ہاکی بھی چند میچز ضرور شروع ہو گئے ہیں پاکستان ہاکی یقین طور پر پہلے سے پرابلم میں ہے جب آپ نے سنبھالا بھی اس کے بعد چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی بات تو ضرور ہوئی اس کوویٹ نے سر کتنا ڈسٹرپ کیا سارے پلانز کو لیکن اب جب صورتحال بہتر ہوئی ہے تو کیا آپ ہوک ہو ستی ہیں آگے کے لیے دیکھیں بالکل غفار کوویٹ نے بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا اور جو انڈسٹری کے علاوہ جو سب سے زیادہ ڈسٹرپ ہوا ہے ہماری کھیلوں کی جو انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں اب جہاں میں بھی کوئی میچز بھی ہو رہے ہیں انڈر ایس او پیس تو کراؤڈ کے بغیر میچز ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوئے ہے اوورال سپورٹس کو لیکن ہوکی کیونکہ ایک ایسا سپورٹس ہے جس میں کہ ہیومن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت پوسیبلٹی ہے اس کی تو اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہاکی جو ہے کھیلے بھی ایسی ملکوں میں جاتی ہے جہاں پہ کووٹ کا بہت زور ہے جس میں جرمنی ہولینڈ سپین انگلینڈ اسٹریلیا پاکستان انڈیا تو یہ میجر فورسیز ہیں بیلجیم سپین بیلجیم اور یہ میجر فورسیز ہیں انٹرنیشنلی ہاکی کی جو ہاکی کھیلتی بھی ہیں اور جت میں ہاکی کا شوق بھی ہے تو ان ملکوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی ریسنڈی میری بات ہوئی ہے تین چار ملکوں سے تو اس میں جو ہمیں سب سے بڑا چیلن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے چونی رشاہ کب کھیلنا ہے جنوری میں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنی ٹیم کو کچھ ایک سپوئیر دیں کچھ میچز ان کے لیے ارگنائز کریں تو ان میچز کو ارگنائز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ملک ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے تو کورنٹائن کا پیریڈ ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو کم از کم دو ویک کا کورنٹائن پیریڈ ہے جو آپ نے گزارنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے میچز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور وہ بھی ایس اوپیز کے انڈر تو اس بیگ چیلنج اور اس سے بڑا ہرٹ ہوئی ہے اوورال سپورٹس اور پاکستان حوکی کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوئے ٹھیک ہے کوویڈ کی صورتیار پر ہم نے بات کر لیا آسی بھئی اور بہت کم ہیں پاکستان میں ایسے لوگ جن کو ایک ہی آورگنزیشن میں سپورٹس میں دوسرا موقع مل جائے آپ نے پہلے بھی پاکستان حوکی فرڈشن کے سیکریٹی کے دور پر کام کیا اب آپ نے دوبارہ جوائن کیا ہے تو آسی بھئی کیا اس پر کرنا چاہیں گے آپ چونکہ پرٹسیزم بہت عرصے سے یہ رہا ہے آپ کے دور کے علاوہ بھی کہ پچھلے بیس پچھلے سالوں میں ہاکی کا گراف نیچے آیا ہے اب ہم ٹائٹس زیادہ نہیں جیتے آرمی چیز سے بھی مجی آدم ہاؤس سے بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچ ہوئی چیلنجز کیا ہے آسیت صاحب اگر آج آپ بتانا چاہیں قوم کو کہ ہاکی فرڈشن ہماری کلاری اوورال جو سیچویشن ہے کیا وہ فیس کر رہے ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں جو ہرڈلز ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ویجن اس پوری صورتحال پر دیکھیں ایم تو بڑا سیدھا ہے کہ پاکستان ہاکی کو ٹریک پر واپس لانا ہے لاؤس گلوری جو ہے اس کو ہم نے واپس لانا ہے یہ تو بڑا سیدھا سے ہمیں کوئی بھی فیڈریشن آتی ہے وہ ہم نائم تو یہی بناتی ہے لیکن جو آپ نے دوسریوں سے ریلیٹڈ بات کی کہ چیلنجز کیا ہے اور اب میرا ویجن کیا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ویجن کیا ہے چیلنجز جو ہیں وہ غفاق بڑے ہیوج ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان اس وقت کارٹلی سیونٹین رینکنگ پہ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اس تاروی رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل سینریو سے ہٹ گئے ہیں آپ انٹرنیشنل میچز میں نہیں ہیں انفرچنیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان ہاکی میں نہیں ہونی شہید جس میں پاکستان ہاکی کا ویڈ را کرنا پرو ہاکی لیگ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دو لاکھ یورو جرمانہ ہونا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی ویڈ سے پاکستان ہاکی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہیلم آف آف ایر میں لوگ تھے جو مشاورت میں تھے انہوں نے اچھا مشورہ نہیں دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایک اتحادتہ ہوں کو کہ آپ اس سے اپنا ویڈ را کریں اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس دن ہم ہاکی لیگ کھیلنے جا رہے تھے پاکستان کی رینکنگ میرا خیال ہے باروے نمبر کی تھی اور باروے نمبر سے اگر آپ ہاکی لیگ کھیلنے چلے جاتے ہم پارٹی سپیٹ کرتے فونی تو ہماری رینکنگ آٹھویں یا ناوی بن جاری تھی جس آفٹر پارٹی سپیٹنگ دس ٹورنامنٹ انفورچنیلی جب آپ نے ویڈ را کیا تو وہ جو بونس پوائنٹ آپ کو ملنے تھے پارٹی سپیشن کے وہ آپ کے مائنس میں چلے گئے بلکہ آپ کو جرمانہ ہوا اور آپ ستاروے نمبر پہ آگئے تو یہ ایک ایسا سیٹ پیک ہوئے پاکستان ہاکی کو جس کو سنبھلنے میں میرا خیال ہے کافی ٹائم لگے گا لیکن اصل بات یہ ہے گفار کہ یہ ہماری چینورن رینکنگ نہیں ہے جس جو پوٹینشل ہے پاکستان ہاکی ٹیم کا وہ اس رینکنگ کے ساتھ میچ نہیں کرتا پاکستان ہاکی ٹاپ ٹین میں بنتے ہیں لیکن اب ٹاپ ٹین میں واپس آنے کے لیے ہمیں لمبا عرصہ درکار ہوگا ایک بہت زیادہ میچز ریکوائیڈ ہوں گے کہ ہم میچز کھیلیں میچز میں پرفارم کریں ان میچز کی پرفارمنس کی بیس پر ہمیں جو پوائنٹس ملیں تو ان پوائنٹس کے سر پر ہم اپنی رینکنگ واپس لائیں گے اس کوئنگ تو بی پروسس تنگ یہ اوورنائٹ دپ نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے سر پاکستان کی فیڈیشن کا ایک اور پرولم جو ہم دیکھتے ہیں دنشتہ بیس پچیس سالوں سے وہ یہ ہے کہ پاکستان فکرٹ بورڈ میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اکی دور پر وہاں بھی پیٹرن آپ کی وزیادہ ہوتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کنٹینیوٹی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ان کے ٹائٹس جیتے رہتے ہیں آپ چاہیں گے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے باجروں کو دوسرا موقع ملا ہے اور اب آپ کیونکہ خود ہاکی کی میں ایک بڑا نام رہے ہیں آپ نے خود کورسز کیے ہوئے ہیں اب آپ کو ایک ٹاپ پوزیشن دوبارہ ملی ہے آپ چاہیں گے کوئی ایسا سسٹم بنے آسف صاحب کہ جب آسف باج باج چھوڑ کے بھی جائیں تو یہ ہاکی سٹرکچر اس کو کیری آن کرے پرولم یہ ہے کہ جب یہاں سیکرٹی چینج ہوتا ہے تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے یہ بلکہ یہاں تک کی منیجمنٹ آپ کی جتنی بھی آفشلز ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذمہ داریوں میں آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اس دور میں نہ صرف کرنٹ سٹیشن تو اچھی ہو آسف صاحب لیکن کوئی کورپٹ سٹرکچر بن جائے اس پی ایچ ایف کا کہ مارکیٹنگ اپنی ہو اپنے بادو پہ کھڑے ہو سکے ابھی فنڈز کا بڑا پرولم ہے بلکہ آج آپ خود بتا دیجئے کہ جب ابھی آرمی چیف نے پانچ کروڑ کا فنڈ آناؤنس کیا اس سے پہلے کتنے فنڈ موجود ہے پی ایچ ایف کے پاس اور اس کا پرمننٹ حل آسف صاحب نکالنا چاہیں گے آپ دیفنیٹلی جی پاکستان ہاکیو فیڈیشن اس کا پرمننٹ حل نکالنا چاہے گی اور پاکستان ہاکیو فیڈیشن اسی لائن پر کام کر رہی ہے کانٹینیوٹ یہاں تک آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے اگر جب میں پاکستان ہاکیو فیڈیشن بنا تو میں نے پورے پاکستان میں اکیڈمیز کا ایک جال بچھایا تھا کیونکہ پاکستان ہاکی کو پلیئرز نہیں مل رہے تھے بیک اپ نہیں مل رہا تھا سکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے تو جب ہمیں لوگ نہیں مل رہے تھے پلیئرز نہیں مل رہے تھے تو آپ نے ایک ہائیبریڈ سلوشن آپ لے کے آئے وہ اکیڈمیز کی شکل میں اور اس کا ہمیں بہت بڑا اور پیرڈ اپ فور فائی ویئر ہمیں بہت زیادہ پلیئرز اس میں ملے بلکہ میں آج یہ تابع کرتا ہوں کہ اس وقت بھی جو کرنٹ ٹیم ہے جو آپ کے کرنٹ ٹیم میں تقریباً سیونٹی تو ایٹی پرشن وہ لوگ ہیں جو ان اکیڈمیز کا حصہ تھے آنفورچنٹلی جو جو ورس تنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب فیڈریشن چینج ہوئی ہے جب پاکستان ہاکی پیڈیشن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو یہ سسٹم کو بھی لپیٹ دیا گیا ان اکیڈمیز کو بھی ختم کر دی گیا جس کا نقصان جس کا خمیازہ پاکستان ہاکی آج بھوکت رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیک اپ کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے کسی نے پلان ہی نہیں کیا اکیڈمیز ختم کر دی لیکن پلان نہیں کیا اب دوبارہ میری یہ کوشش آیا کہ پاکستان ہاکی پیڈیشن کو ایک ایسا فعل ادارہ بنایا جائے جیسا کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ اس طرح کا ادارہ ہو جس کو نہ فیننشل پرابلمز ہو نہ ہیمن رسورس ڈویلپ کرنے میں پرابلم ہو ان کے تمام شعبہ جات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوں پاکستان ہاکی فیڈیشن کے پریزیڈنٹ خالد سجاد کھوکر صاحب کی فاضح ادایات ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈیشن کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے سسٹم میں ایسی چیزیں آ جائیں کہ لوگ خود پر خود اس سسٹم میں آتے جائیں امپروو کرتے جائیں اور ہاکی بھی فلرش کرتی جائیں جس میں مارکٹنگ کا شعبہ ہو جس میں ایک ڈویلیمنٹ کا شعبہ ہو جس میں ہائی پرفارمنس کا ایک شعبہ ہو جس میں فیننسز کو دیکھنے کے لیے لیدہ لوگ ہوں اور پاکستان ہاکی جو ہے اگر پروفیشنی رنگ نہیں کرے گی پی ایچ اف تو میرا خیال ہے اس کا نقصان جس طرح آپ کہا رہے ہیں کہ جب آپ چینج کریں گے تو پھر لوگ ہیپ ہیزرٹ میں جلدی میں ایسے فیصلے کریں گے جن کے نتائج آپ کو فوری نہیں مل سکتے تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ہاکیپیوپیڈیشن کا سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی پاکستان سے تو انہوں نے بھی پاکستان ہاکیپیوپیڈیشن میں سٹرکچر چینجز کی بات کی کہ آپ ایک ایسا فعل ادارہ بنائیں کہ آپ کو کسی منسٹری کی طرف کسی فرینشل چیزوں کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے تو ہم آپ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہماری ٹیمیں جو ہے اس پہ کام شروع ہماری لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنی سبائی ہاکی ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ اور سیکریز ہیں ان کے ساتھ مشافرت میں آ رہے ہیں اور ان آنے والے آر دس پندرہ بیس جو دن آئیں گے ہمارے جو دو تین ویک آئیں گے اس پہ ہماری پوری مشافرت ہوگی کہ ہم نے پاکستان ہاکیپیوڈیشن کا دھانچہ کس طرح ایک پروفیشنل دھانچے پہ تبدیل کرنا ہے آنسٹی سے تو کہا ہی جاتا ہے کہ تمہاری تقریباً اور اپنی ہیں سوائے شاید اگر میں بولوں سمی اللہ صاحب کو شاید اگر نہیں موقع ملا دس سال میں تو آپ کے دور میں پچھلے میں بھی پھر جب شباز صاحب آئے رانہ مجاہد تھے اب جب آپ دوبارہ آئیں تو بہت سارے علمپینز آسف بھائی وہی ہیں جو موجود رہے ہیں کسی نہ کسی عوضے پر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی میں پاکستانی فابق علمپینز سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود چکے ہائی پرفارمنس کورسز کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس صلائیت کے ہمارے جو اپنے علمپینز ہیں ان کی کوچنگ کا سٹائل ان کی پاس جو بھی اس پر شکلز ہیں وہ پاکستان ہاکی کو ریوائب کرسکے ہیں نہیں کیونکہ دنیا میں جب ہم ہاکی دیکھتے ہیں اور جو ہم بہت سارے پیجز پہ جا کے ٹیکنیک وائز دیتے ہیں وہ بہت موڈرن اور بہت ہی اپنی فٹنیس سکلز پہ کام کرتے ہوئے کئی آگے نکل گئے ہم سے وہ یورپین کنٹیس جو پاکستان سے پوری طرح ہارا کرتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام علمپینز کو موقع ملائے اس ہاکی کی جو اب زوال ہے اس کے ذمہ دار پورا ہاکی فرٹینٹی ہے اس میں سنگل آؤٹ جیسے کیے آتا ہے کہ جلیں آپ اس وقت سیکرٹی ہیں تو آپ پہ الزام لگ گیا جب رانہ مجاہد صاحب سے ان پہ لگ گیا تو کیا باقی ہاکی فرڈیشن کی جو ہماری پوری فرٹینٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب بھی اس میں ایک ہی درہ کا رول سب کا رائے ہمیشہ سے نہیں میں اس سے جزوی طور پر اگری کروں گا کیونکہ کام تو سب نے کی ہے اس میں میں خود بھی شامل ہوں اس میں میرے سے پہلے آنے والے لوگ بھی شامل ہیں کام تو سب نے کی ہے لیکن اصل جو چیلنج جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو اس سے پہلے کوسٹن کا میں جواب دے رہا تھا کہ پاکستان ہاکی فرڈیشن کو ہم ایک ادارہ بنانے میں نکام ہوئے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ بنے جہاں پہ لوگ جو مرضی آتے رہیں وہ ادارے کی ڈائریکشن ایسی ہو کہ اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹم کو فالو کر کے اس گیم کو آگے لے کے چلے اور جو آپ لرن کرتے ہیں لازٹ ٹائم جب میں آیا تو میں نے بھی اسی طرح کام کرنے کی کوشش کی لیکن اب میں کیونکہ دوبارہ آیا ہوں تو مجھے ایکزیکٹلی پتا ہے کہ پاکستان ہاکی فرڈیشن کی ضروریت کیا ہے ہمارے لامپینز ہیں ہمارے ایکس ہاکی پلیئرز ہیں یا ہاکی کو پیار کرنے والے ہیں وہ تمام لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی جو ہے وہ اپنا کھویا وہ مقام واپس حاصل کرے لیکن وہ کس طرح کرے اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کوئی اپنی کوچنگ کے حساب سے ڈیل سیگری کرتا ہے لوگوں سے کوئی اپنی منیجمنٹ کے حوالے سے کرتا ہے تو اب دنیا میں منیجمنٹ کے ایس او پیز بن چکے ہیں دنیا میں منیج کرنا جس стала باقی دنیا نے کام کیا ہے آپ اینڈیان ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ دچ ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ اسٹریلین ہاکی فیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں وہ نے ایک پرفیشنل ادارہ بنا دیا یا وہاں پہ ہائی پرفارمس کوچیز ہیں وہاں پہ development کے لیدہ کوچیز ہیں وہاں پہ finances کو دیکھنے کے لیے لیدہ department ہے وہاں پہ marketing کا شعبہ لیدہ سے بنے ہوئے ہیں تو جب تک ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے آپ کسی کو مردے الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ پھر آپ پہ ہی اونس آتی ہے جو hand of affair میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاکی فیڈریشن کو کیسا ادارہ پڑایا تو ابھی ہاکی فیڈریشن کو ہم کوشش کریں گے جس طرح اس وقت پوری گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں چیف آفارمس ٹاف کی خواہش ہے کہ وہ ہاکی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک اپرچونٹی کریئٹ ہوئی ہے ایک ونڈو کریئٹ ہوئی ہے جس میں ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک فال ادارہ بنائیں باقی چیزیں میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ یہ ہاکی جو ہے وہ ہاکی والوں نے چلانی ہے پاکستان ہاکی ٹیمز ہوں جونئر ہوں سینئر ہوں ڈویلیمنٹ کی ہوں ہاکی پلیئرز نہیں ان کے ساتھ لگنا ہے آپ ذمہ داری اس وقت تک نہیں ڈال سکتے جب آپ کے پاس ایک پراپر پلین نہ ہو تو انشاءاللہ تلال پاکستان ہاکی فیڈریشن آنے والے تین چار پانچ مہینوں میں ایک پراپر پلین ایک پراپر سٹرکچر کے ساتھ سامنے آئے گی اور پھر اس کے بعد ایک لانگ ٹرم اور اس کے ساتھ ساتھ شورٹ ٹرم پلیننگ کے ساتھ ہم ٹیموں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تلال پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ہاکی جو ہے وہ باؤنس پیک کرے گی پڑی تیزی سے آنے والے چار پانچ سالوں میں انشاءاللہ تلال انٹرنیشنل سینئریو میں حاصل بھئی آپ نے بات کی جب آپ لاس ٹائم سے کہ اکیڈمی شروع ہوئی لیکن ہم آج کے اگر بات کریں تو بہت سارے شہروں میں بچنبول کراچی وہ ایکٹیویشن نظر نہیں آتی ٹرکٹ بورٹ کی میں یہاں صرف ایک مثال دوں گا جہاں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ نیشنل کرٹ اکیڈمی جس کو ہائی پرفارمنس سینٹر کا نام دیئے گئے وہ بڑی پراپرلی ایگزیسٹ کرتی ہے ساری چیزیں موجود ہیں پھر اب وہاں ہائرنگز ہوئی ہیں انٹرنیشنل کوچیز بھی آئیں آپ چاہتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے کیونکہ بات آپ اس چیزیں گری کریں گے جو سکل لیول ہے یا فٹنس ہے اس کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے انڈیویجولی پلیئرز کی اور پھر جو ہمارے اپنے کوچز ہیں جنہوں نے ان کو سکھانا ہے ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیسے امپروف کرنا چاہیں گے چونکہ انڈی اینڈ اکیڈمیز کے نام تو آجاتے ہیں ہمارے پاس لیکن مجھے ایک جیسے آپ نے خود ممانا کہ جو ایک اس کا ایکزیکیوشن ہے اس کا جو پلان ہے یہ نظر نہیں آتا صرف دیکھیں بلکل ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جہاں ہم پلیئرز تیار کر رہے ہیں وہاں پہ اب لوگ بھی ہم تیار کریں ہیومن ریسورس دیویلیمنٹ کا بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ہیومن ریسورس کس طرح امپروف کرنا ہے کیونکہ آپ ریلائے نہیں کر سکتے فرسو لانگ فوراں جو ایکسپرٹی ہے اس پہ نہیں کر سکتے آپ شارٹ ٹرم کے لیے تو آپ فوراں کوچیز کو لاسکتے ہیں فوراں ایکسپرٹیز کو لاسکتے ہیں اور ہم لائیں گے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے کوچیز کو ٹرین کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو فیزیکلی اور جو نیوٹریشنیسٹ ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں گے سو دیکھ ہمارے لوگ ان سے انٹریک کریں ان کے ساتھ کام کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے ہم ہیومن ریسورس ڈویلپ کرنے کے لیے سارا کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پلیئرز کو بھی امپروف کریں گے ایکیڈمیز کی آپ نے بات کی ہے کہ لاسٹا ہم بھی ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ابھی ہم اس سے بہتر ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو لاسٹا ہم نے ایکیڈمیز میں کام کیا تھا ہم اس سے بھی بہتر ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ایک سکول آف ایکسلنس جو ہے وہ فیڈریشن کی سطح پہ ہوگا اور چار اس کے جو سکول آف ایکسلنس ہے وہ پروینشل سیٹ اپس میں ہوں گے اور پروینشل سیٹ اپس میں جو ہماری سکول آف ایکسلنس ہوں گے ان کو ریجنل ایکیڈمیز اور ڈسٹرک ایکیڈمیز جو ہیں وہ فیڈ کریں گی اور ہماری ایکیڈمیز کو پروینشل ایکیڈمیز فیڈ کریں گی تو ایک سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں اس سسٹم کے نیچے ہم جو ہے وہ ساری چیزیں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں فرٹائل علاقے ہیں جہاں سے ابھی بھی ہاکی پلیئرز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں ہاکی کے پلیئرز آ رہے ہیں اور وہاں لوکل سطح پہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ہاکی کی خدمت کر رہے ہیں ولنٹریلی ہاکی پہ کام کر رہے ہیں اپنے کلپس کو ایکٹیویٹ رکھا ہوا ہے اپنی ایکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کو ہماری کوشش ہے کہ انگیج کریں اور ان کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے آکے تو پاکستان ہاکی کے لیے ایک پولہ پلیئرز ایسا بنائے جو آنے والے پانچ سالوں میں پاکستان ہاکی کو ایک اتنی مضبوط بنیاد فرام کر دے کہ پاکستان کو پھر ادھو دھ دیکھنے کی ضرورت نہ ہو آپ کے پاس اچھے پلیئرز بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اچھے کوچیز بھی آئے آپ کے پاس اچھے پائرز بھی ہوں آپ کے پاس ٹیکنیز افیشلز بھی ہوں اور اچھے منیجرز بھی آئے ہیں جو پاکستان ہاکیو پیڈیشن کی بھی بھاگ دور سمبالیں سو بھی آر پلاننگ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان آنے والے چار پانچ مہینوں میں آپ کو اس حوالے سے کافی اچھی خبریں ملے گی انشاءاللہ